موسیقی سکار ہو جاتے ہیں سکار کے بعد پھر وہ دوبارہ سکار جو ہرے ہو گئے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا ایم آئی آئر کرائے جائے اور اس کا بھی بچنا جیسی کنڈیشن مجھے شیوہ بتایا کرتی تھی بچنا بہت مشکل تھا تو اگر ہمارے درمیان ہیں تو ایک ہی وجہ ہے اور وہ وجہ کیا ہے can you clap for jesus WITH آپ کا محسسی علوینہ کی قوائیوی بہت زیادہ حالانکہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا خدا کی طرف سے رحمہ یا نبوت میں نے اس سے پوچھا کہہ لی کہ ہاں اور خدا نے اس کو بھی شفا دی تو یہ ساری گوائیاں یہ خدا کے جلال کے لیے ہیں میرا خیال ہے کہ پونے نو سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے آپ کی گھڑیاں آپ نے اپنے ٹائم دیکھیں کیا ٹائم ہوا ہے اور میں کوشش کروں گا ہر فریڈے ہم نئے سے نیا میسے سنتے ہیں اور ہم خداون کا شکر کرتے ہیں ایک ورس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوسرا تموتیس پہلا باب ساتمیت فرس تموتی ساری سیکنڈ تموتی چپٹر ون ورس سیون کیونکہ خداون نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ خداون قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے خداون کے پاک کلام کے پڑے جانے اور سنے جانے پر اس کی برکت کسر سے نازل ہو آمین ہم دعا کریں اگر اس دعا میں جب ہم نے سر چکائے ہوئے ہیں اگر آپ خدا کے کلام سے محبت کرتے ہیں تو پیچھے بہت ساری بائبلیں پڑی ہیں آپ ہاتھ میں پکڑیں جا کے لیں والا جاتھ نکالنے سیکھیں ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ ہمیں پڑھنے کی بھی برکت ملے آئے خداون خدا میرے دل کے خیال اور میرے دل کے سوچ میری موں کی باتیں تیرے حضور مقبول ٹھہریں آج کا سارا کلام کلام کی بلیسنگ تیرے یسو نام کو ملے اور میرے سارے گلے کی ایریٹیشن کو اپنے یسو نام سے دور کر میں ترہ شکر کرتا ہوں کہ تُو نے اپنے خادم کو اپنے روح کا مسہ دیا ہے اور آئے خدا اپنا کلام میرے موں میں رکھا ہے جب میں بیماروں کے لئے دعا کرتا ہوں تیرے کلام کو ریلیس کرتا ہوں جو قریب ہیں یا دور ہیں آئے خداون خدا تو ان تمام بیماروں کو شفا دیتا ہے اس مریض کے لئے بھی جو تیس نے دبائی سے شفا پائی اس نے اپنی گواہی بھیجی آئے خدا وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے وہ گواہی شیئر نہیں کی آئے خداون تیرا شکر تیری تعریف تیری تمجید ہو شروع سے لے کے آخر تک تیرا روب اور تیرا ہی دب دبات چھایا رہے آمین کیا آپ سب تیار ہیں کلام سننے کے لئے ہیلیلویہ آج ہم سیکھنے کو جا رہے ہیں گفٹ آف سپیرٹس رول قدس کی نیمتیں اور پھل کہلیں یا نیمتیں کہلیں تو ہم رول قدس کی نیمتوں کے حوالے سے سیکھنے کو جا رہے ہیں جو ورس ہم نے پڑھی ہے کسی کو یاد ہے ہم نے کیا پڑھا ہے دوسرا تموتیس پہلا باب ساتمییت گارڈ has not given us the spirit of fear but the spirit of power خدا نے ہمیں دیشت کی روح نہیں دی بلکہ کیا ہے خدرت کی روح دی ہے قوت کی روح دی ہے انگلش میں دیکھیں بولڈنیس کہ ہمیں روح دی ہے دیشت کا مطلب کیا ہے در خوف اور بزدلی دیشت کا مطلب میں نے کیا بتایا در خوف اور بزدل یا بزدلی خدا نے ہمیں بزدلی کی روح نہیں دی خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی کیونکہ خدا ہمیں ایسی روح نہیں دینا چاہتا سنیے گا جس سے ہمیں تکلیف ہو جس سے ہم پریشان ہوں دہشت کی روح ڈر خوف کی روح سے کیا ہوتا آدمی پریشان ہوتا نا تو خدا ہمیں ایسی روح نہیں دینا چاہتا جس سے پھر ڈر پیدا ہو خداون نے ڈر کی روح کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اپنی موت کے وسیلہ سے ڈر کی روح کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اور کلام کہتا ہے کہ رائچیس آر لائک دی بولڈ آف لائن رائچیس آر جو صادق ہیں دی آر بولڈ لائک آ لائن کہاں لکھا ہے جی میں آپ کو بتا بھی دوں تاکہ بعد جو ہے کلیر ہوتی چلی جائے پروبرک چپٹر ٹونٹی ایٹ ورس نمبر ون میں تھوڑا سپیٹ سے تھوڑا چل رہا ہوں تاکہ ہم سب کلام کو دس پندرہ منٹ میں پندرہ کم پندرہ بیس منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کر سکوں اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو وہ بھی بھاگتا ہے کیا لکھا ہے اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے اگر شریر کے پیچھے کوئی آدمی نہیں بھاگ رہا تو شریر کیا کر رہا ہے اس کے اندرہ دارے ہیں کیوں کوئی مجھے دیکھ نہ لے کوئی میرا پیچھا نہ کر لے تو آگے کیا لکھا ہے ملکہ صادق شریر شیر ساری لیکن صادق شیر ببر کی مانند کیا ہے بولڈ ہے دلیر ہے آپ انگلیش بائبل میں آپ کھول کے اس کو دیکھ رہے ہیں مضمون تو لمبا ہے لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں خاص خاص باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا ہر فریڈے ہم نئے سے نیا مضمون سیکھتے ہیں کلام سیکھتے ہیں نئے سے نئے غزہ ہم خواتے ہیں اور جو میرے ساتھ فیس بک پہ ایڈڈ ہیں ان کو تو ہر روز ہی صبح آج کی روحانی روٹی ملتی ہے وہ لگ بات ہے کہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں ہر روز کافی لوگوں کو کلام صبح کے ٹائم بھیجتا ہے اور ان کے میسیجز بھی آتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو رائچیس ہیں سمجھ گئے میں نے کیا بتایا آپ کو کہ یہ جو لائن ہے یہ یہودہ کے قبیلے کے ساتھ اس کا لنک ہے جب یونہ عارف کو رویہ دکھائی جا رہی تھی اس کا مامن فرشتہ رویہ دکھا رہا تھا اس کو کتاب دکھائی جا رہی تھی کوئی کتاب لینے والا نہ نکلا موسیٰ جیسے وہاں پر جو اکلیم اللہ تھے نو جیسے حبیب اللہ تھے اور ابراہیم جیسے شفیع اللہ موجود تھے لیکن کوئی اس کتاب کو نہ لے لگا اور یہوں نہ اپنی پشانی پر ہاتھ مار کر رونے لگا رواز آئی مت رو یودہ کی اصل کا وہ ببر اس کتاب کو لینے اور اس کی ساتوں موروں کو توڑنے کے لیے غالب آیا ہے تو میں نے کیا کہا کہ we belong to the tribe of the line of the judah we have the spirit of spiritual dna of a line who is in our life سمجھ کے میں نے کیا کہا کہ یعنی اس کا dna جو ہمارے اندر ہے اس line کا line کون ہے جیسے کرائیسٹ تو خدا مندی اس مسیح کا dna کس کے اندر ہے بولیں ہمارے اندر ہے ہالیلویہ we are not ordinary people we are extra ordinary people do not have to fear fear یہ خدا کی گفت نہیں ہے بزدلی ابلیس کی طرف سے جو ہے یہ اس کی گفت ہے اور دلیری جو ہے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے دلیری کی روح خدا کی طرف سے ہمیں ہمیں ملتی ہے تو اگر ہم fear کو اس کا ترجمہ کرے کے اس کا لفظی مطلب بزدلی is composite کیا ہو گیا دلیری تو پہلی گفت جو ہو گئی رول قدس کی دلیری ہو گئی کہ جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے اپنے فرزند ہونے کا آق بکشا ہالیلویہ خداوند کا شکر ہو تو جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند یہ سو مسیح جو یودہ کی نسل کا شیر ببر ہے وہ ہماری زنگی میں آ جاتا ہے پھر جب ہماری زنگی میں آ جاتا تھا پھر اس کا وہی جو ڈیا نے اس کا ہے وہ میرا اور آپ کا بھی بن جاتا ہے ہالیلویہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو ایک زبردست بات میں کرنے لگا ہوں جائنٹ کیا مطلب ایک جائنٹ دیو قد آدمی جو ہے ایک بونے کو جنمہ نہیں دیتا ہالیلویہ اور یہ اگریویت بھی ایک بونہ جو ہے سوری ایک جو دیو کامت آدمی ہے جیسے جاتی جولیہ تھا اس کے چار بیٹے تھے اسی لئے اس نے پانچ پتر دو دن اٹھائے تھے کیونکہ ایک کو اس نے جاتی جولیہ کے لئے اٹھایا تھا چار اس کے بیٹوں کو لٹھائے تھے کہ وہ اپنے باپ کو خون میں نہاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے لئے اس نے ایک ایک پتھر اٹھایا تھا تو ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو تو ایک جائنٹ جو ہے اس کے ہاں بونہ پیدا نہیں ہوگا اوہ ہالیلویہ ہم یہودہ کے قبیلے کے ساتھ ہمارا لنگ ہے پریز گارڈ میرے اندر خدا کا مسک قسرت کے ساتھ جنبش کر رہا ہے ہالیلویہ خدا نے ہمیں بھی جو ہے اسی لائن میں سے ہیں ہمارے اندر بھی وہ شیر کی گر جیسی روپ پیدا کی ہالیلویہ ہم پریشانیوں سے نہیں ڈرنے والے ہم ماؤں سے نہیں گھبرانے والے ہم بیماریوں سے نہیں گھبرانے والے آج دیشت اور خوف کی روح جو ہے یہ ہر آدمی کو ستا رہی ہے بیماریاں ہیں تنگ دستی ہے پریشانی ہے فرنشل کرائیسس ہیں گنتے چلے جائیں لیکن جب ہم خدا کے ساتھ ہمارا ٹاکرا ہوتا ہے خدا کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں تو یہ بیماریاں کیا ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں ابھی ہم نے تین زبردست گوائیاں سنی بلکہ ہم نے موجز سنے خدا حمد کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی ہم تمجید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ہم یہودہ کے قبیلے سے ہمارا لنک ہے تو جس طرح ایک جائنٹ ہے اس کے ہاں بونہ پیدا نہیں ہو سکتا تو یسو کی علاعت بونے کیسے ہو سکتی ہے ہالیلیہ اگر آپ خوشی حدد زوردار تعلیہ ہیں خدا کے جلال کے لئے ہالیلیہ ہالیلیہ ہالیلویہ پریس گارڈ ہیر ایور ہیلیل گو 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 لوگ آہاں اور سسکیوں سے رونے لگیں گے خدا کا خادم بتائے گا فلان لائن فلان آدمی فلان اور بیٹری اس کو یہ پرابلم ہے گارڈ ہیلیل گو ہیلیل گو ہیلیل گو ہیلیل گو ہیلیل گو لیکن کلام کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ لوگ کلام کے اندر بھی ایسے ملتے ہیں جن کو دلیری کی روح نہیں ملی تھی وہ بزدلی کی روح میں داخل تھے وہ بزدل تھے لیکن جب تک وہ بزدل رہے خدا کی روح ان سے لگ ہی رہی اگر آپ دیکھیں مکاشوہ اکی سباب اس کی آٹھمی ہے بزدل جو ہے خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا ہمیں ایسی برکت نہیں دے گا جو ہمیں عثمانی بادشاہ سے محروم کر دی مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادوگروں اور بد پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندگ سے جلنے والی جھیل میں ہوگا یہ دوسری موت ہے اس لئے خداوند خدا نے ہمیں بزدلی کی روح نہیں دی فیر کی روح نہیں دی آج ہم دیکھتے کہ لوگ کرانک بیماریوں سے کینسر کی وجہ سے ہیپٹیٹس سی اور بی کی وجہ سے دو ہفتے فرائیڈے پہلے آپ نے ایک بھیان کی گواہی سنی کہ شیوہ سفرنگ فروم ہیپٹیٹس سی وہ اس بیماری سے کیا پا گئی شفاہ پا گئی میرا ایمان ہے کہ آج بھی خدا کا مسا مارے درمیان جنبش کر رہا ہے جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو خدا مند خدا حالات کو بدل دیتا ہے جیسے ہوائیں موسم جے ہیں ہواوں کا رخ بدل دیتے ہیں ویسے ہی ماری دعائیں بھی حالات کا رخ بدل دیتی حالیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو مجھے پاک رو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بیماری کی حالت میں آیا ہے تو وہ ویسے نہیں جائے گا حالیلویہ اگر آپ پریشان آیا ہے تو پریشانے میں آپ نہیں جائیں گے آپ کسی ٹینشن میں آئے ہیں تو آپ اس ٹینشن میں نہیں جائیں گے اگر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے تو یہ تو ڈاکٹر نے کہا ہے یہ سچائی تو ہو سکتی ہے لیکن مکمل سچائی نہیں مکمل سچائی خدا یسو مسیح کے پاس ہے وہ موزات کا خدا ہے اور ناممکنات کا خدا ہے ہیلیلویہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کے ہم تمجید کرتے ہیں تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا نے ہمیں قدرت کی روح دی ہے یعنی دلیری کی روح دی ہے بولڈلیس کی روح دی ہے ہیلیلویہ خداوند کا شکر ہو جب پترس کو ہم دیکھتے ہیں اس کے پاس حالکہ مسیح کا شگرد بھی ہے ہم نوالا ہم پیالا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈر اور خوف کی روح میں مبتلا ہے اگر وہ ایسا رہتا تو شاید وہ بھی یودہ سکروتی کی طرح خدا کی بادشاہ سے کلام کے مطابق میں نہیں کہہ رہا ابھی میں نے کہا کہ بزدل خدا کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے اگر ہم بزدل ہیں آج اپنی بزدلی کو نکال دیں اور ٹینٹ کریں کہ خداوند خدا تو میرے درمیان ہے تو میرے اندر ہے تو میرے رائٹ سائٹ پہ ہے لیفٹ سائٹ پہ ہے آگے ہے پیچھے ہے تو نے میرے سارے گناہ ساری بیماریاں اٹھا لی ہیلیلویہ خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو تو اب ہم پڑھتے ہیں گاسپل اور میتیو چیپٹر ٹونٹی سکس سٹارٹک فرم ورس سکسٹی نائن پترس نے کتنی بار انکار کیا تھا کسی کو یاد ہے تین بار انکار کیا تھا ہیلیلویہ اکثر لوگ یہی سوچ چاہے ہیں کہ ایک بار انکار کیا تھا لونڈی پترس نے تین بار یہ حوالہ میں نہیں پڑھ رہا پھر لمبا ہو جائے گا اور آپ خود پڑھ لیں کہ اس نے پہلے ایک لونڈی کے سامنے انکار کیا پھر تھوڑا سا وہ دیکھا گیا اب یہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اپنی جگہ بدل کے دوسری جگہ چلا گیا تو وہاں یہ کورت نے پچانا اس نے بھی کہا یہ بھی یسو کے ساتھ رہا ہے اب وہ کہنے لگا میں جاؤں اور جاؤں کہاں پر ہے پھر وہ اور تھوڑا آگے بڑھ گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی بولی سے پتا چلتا ہے کہ یسو کے ساتھ رہا ہے اس کے ڈی این اے سے پتا چلتا ہے کہ یہ یسو کے ساتھ رہا ہالیلویہ ہم کتنا بھی اپنے آپ کو چھپا لیں ہم پا نہیں سکتے ہماری بولی سے اس کی بولی سے پتا چلتا ہے کہ یہ کیا ہے یسو کے ساتھ رہا ہے تو ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں جب دہشت کی روح کو ہم کنورڈ کر دیتے ہیں بولڈنیس کی سپیرٹ میں حالات مائے ہمارے چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں ہم کہیں کہ ایم ہیلڈ ایم ہیلڈ ایم ریلیزڈ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس حوالے کو پڑھ لیا ہوگا گاسپل آب میتھیو چیپٹر کونٹی سکس سٹارٹنگ فروم مرسٹ نمبر سکسٹی نائن تین بار اس نے خدا مند کا انکار کیا اور کہتا ہے اس سے پہلے کہتا ہے اوپر کہتا ہے خدا اند اگر مجھے تیرے لیے مرنا بھی پڑے تو میں تیرے لیے مروں گا تو خدا مند نے کہا تو آج ہی تین بار میرا انکار کرے گا اسی طرح خدا نے اپنا کلام اپنے خادموں کے موں میں ڈالا ہے خدا نے اپنا کلام اپنے خادموں کے موں میں رکھا ہے جب وہ بولتے ہیں تو خدا کا کلام بول اور ہمارے خاندانی حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں جب پالوس رسول رول قدس سے بھر گیا ایمال دو باپ جب سارے شگرد ایک سو بیس کی جماعت پیٹھ کے دعا کر رہی تھی اور خدا کا روح نازل ہوا اور غیر سبانوں میں دعا کرنے لگے مارے چرچس کے اندر ایک سال میں ایک فرائیڈے ساری فرائیڈے کو بہت دھو دیئے تو فرائیڈے پر موں پر چلا ہوا ہے سال میں ایک سنڈے جو ہے ایدے پینتی کو اس کے لئے ٹھرایا ہوا ہے اور وہ بھی جس طرح سے ایدے پینتی کو اس کے حوالے سے کلام سنانا چاہیے وہ نہیں دیا جاتا لوگوں کو غائی نہیں دی جاتی بڑے چرچس کے اندر تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج جب میں اور آپ کلام سیکھ رہے ہیں بغیر رول قدس نکو دیمت رات کو کیوں خدا مند کے پاس آیا وہ چھک کر آیا جب خاص بات سمجھ لیں کہ جب اس نے اپنی شریعت کے اندر نئی پدیش کے حوالے سے کچھ بھی نہ پڑا اس کو کچھ بھی نہ ملا تو وہ پریشان ہوا پھر وہ پریشان ہو کر یسو کے پاس آتا ہے اور چھپ کر آتا ہے تو خدا منہ اس کے سوال کا جواب دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا مارا رنگ کیا ہے ماری ایجوکیشن کیا ہے ماری تعلیم کیا ہے مارا سٹیٹس کیا ہے لیکن ہمیں پاک روح نہیں ملا تو ہم اوارہ ہیں کمبخت ہیں غریب ہیں اندے ہیں یہ میں حوالہ دے رہا ہوں مکاشوہ تین سولہ کا تو خدا مند خدا یہ چاہتا ہے اگر مجھے اور آپ کو پاک روح کا تجربہ نہیں ملا تو ہم بھوک اڈتال کر دیں روزہ رکھیں کہ خدا مند خدا تو مجھے پاک روح کا تجربہ دیں پھر آپ کے اندر کیا جائے گی دلیری کی روح آجے گی اب ہم دیکھتے ہیں ایمال کی کتاب جب خدا مند کا بندہ پالوس رسول اور اس کے باقی شگرد اس کے ساتھی خدا مند یسو مسیح کے شگرد جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کہین اور حیکل کا سردار اور صدو کی ان پر چڑھائے وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسو کی نظیر دے کر کہ مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے یہاں تک کہ مردوں کی تداد پانچ ہزار کے قریب ہو گئی پہلے کدنی تھی تین ہزار اب کلیسیہ دن دن اس وقت بڑھ رہی تھی پترس کے ایک عباس سے تین ہزار لوگ بدل گئے حیمال دو باب ٹھتی صد پڑ کر سنیں جب پترس کلام سنا رہا تھا لکھا کہ لوگوں کے دلوں پہ چوٹ لگی اور وہ چلا اٹھے کہے بھائیو ہم کیا کریں تو پترس نے کیا بتایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور خداوند یسو مسیح کے نام سے بیبتسمہ لیں تم رول قدس کیا کرو گے انام میں حاصل کرو تو لہذا یہ طریقے کار ہے اس کے بغیر میں اور آپ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں خدا کی بادشہات میں داخل نہیں ہو سکتے اپنے آپ کو پرپیر کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور ان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا تھا کیونکہ ان کے وسیلہ سے تیسرے باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کا جواب آپ کو تیسرے باب میں ملے گا پترس اور یونہ دعا کے وقت میں یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو لارہے تھے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازہ پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کھلاتا ہے تاکہ حیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگیں جب اس نے پترس اور یونہ کو حیکل میں جاتے دیکھا تو ان سے بھیک مانگیں پترس اور یونہ نے اس پر غوڑ سے نظر کی پترس نے کہا ہماری طرف دیکھ کس کی طرف دیکھ ہماری طرف دیکھ رپے پیسے کی طرف نہ دیکھ اپنی پریشانیوں کی طرف نہ دیکھ آپری پرابلم کی طرف نہ دیکھ یہ کلا میرے اور آپ کے لئے ہے اگر ہم کسی پرابلم کے ساتھ آئے ہیں تو خدا کا روح کرائے میری بیٹا ہے میری بیٹی میری طرف دیکھ پھر دیکھیں کہ خدا کیا کچھ آپ کے جیون میں کرتا ہے پترس اور یونہ نے اس پر غور سے نظر کی اور پترس نے کہا کہ ہماری طرف دیکھ وہ ان سے کچھ ملنے کی امید پر ان کی طرف متوجہ ہوا اس کا دھیان وہیں اڑا ہوا ہے وہ پیسے کے چکر بھی لگا ہوا ہے پترس نے کہا چاندی سونا تو ہمارے پاس ہے نہیں پترس نے کہا چاندی سونا تو میرے پاس ہے نہیں مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیے دیتا ہوں یسو مسیح ناصری کے نام سے چل اور پھر اور اس کا دینہ ہاتھ پکڑ کر اس کو اٹھایا اور اسی دم اس کے پان اور ٹکھنے کیا ہو گئے مضبوط ہو گئے اچھلنے لگا کودنے لگا اور بھاگنے لگا حالیلویہ کتنے سالوں سے وہ ایک ہی جگہ پر آکے بیٹھ رہا تھا ایک ہی صدا لگا رہا تھا صدا کا ایک ہی بھیک ہی لگا رہا تھا کتنے سال ہو گئے تو اس کو چالیس سال چالیس سال سے وہ بھیک مانگ رہا تھا چار باپ کی آخری عید کو آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کو میرا جواب مل جگہ انہوں نے ان کو اور دمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے کیونکہ وہ شخص جو میں بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفاعت دینے کا موزہ ہوا تھا چالیس برس سے زیادہ قاد تھا تو اس کا مطلب ہے کہ چالیس برس سے وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھتا تھا ایک مقصود جگہ تھی گھر والے لاکے بٹھا دیتے تھے اور وہ شام کو آکے لے جاتے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ آج اس کی ایک کائیا پلٹ جائے گا ہمیں سے کون چانتا ہے کہ آج ہماری کائیا پلٹ جائے گا ہالیلویہ ہالیلویہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں چالیس سال کی اس کی سٹیف جائنٹ جو ہے وہ سیدھے ہوگی اسی لمحے وہ شفا پا گیا ہماری بھی سٹیف ہارٹ جو ہے سٹبن ہارٹ جو ہے سخت دل جو ہے پتھر دل جو ہے اس وقت خدا کا پاک روح ان پر کیا کر رہا ہاتھوڑے برسا رہا ہالیلویہ میری طرف دیکھ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے what we have we will give what they have ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس یسو تھا یسو موزے کرتا ہے یسو ناصری کے نام سے اٹھا رہے چل پھر خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی God has not given the spirit of fear but the spirit of power love and discipline میں صرف دو باتوں کا ہی مقابلہ کر رہا ہوں میں love اور spirit کی طرف آگے نہیں بڑھا کیونکہ میں اس کو چھیڑ لیا یعنی اس کو شروع کر لیا تو پھر time بہت زیادہ ہو جائے گا تو میں دونوں باتوں کو بیان کر رہا ہوں جب وہ دلیری کے ساتھ یہ کلام سنا رہے تھے تو سردار کہنوں نے انہیں ڈانٹا حوالات میں بند کر دیا اور اگر بائبل آپ کے پاس ہے تو آپ دے سکتے ہیں امال چار باپ اس کی تیرہ سے لے کے باپ کے اکیس اہ تک انہوں نے توجب کیا اور انہیں جانے کا حکم دیا انہوں کو ڈانٹا کہ کیا کہا کہ یسو کا نام لے کے گواہی نہ دینا اگر آج میرے اور آپ کے بہن بائی مسیحی لوگ ستائے ازمائے جارے پرسیکوشن کا شکار ہیں that is because of Jesus جب ہرے درخت کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا تو سو کے درخت کے ساتھ کیا کچھ نہ ہو اور یہ کلام کا پورا ہونا بھی لازمی تو خدا مند خدا چاہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کون جانتا ہے کہ کون سی پرابلم یا یسو کے لئے ہم شہید ہونے والے ہیں یا کون سی رکاوٹ ہم پر آنے والی ہے تو خدا پہلے سے ہمارے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے کہ دہشت کی روح ختم ہو جائے بزدل کی روح ختم ہو جائے ہم مسیحی ہیں ہم آپ کی گولیوں سے نہیں ڈرتے آہا واکھ کیا بات ہم اس سے ڈرتے ہیں جو بدن کو بھی قتل کرتا ہے اور بدن کے بعد روح کو بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے تم تو ہمارے بدن پر اختیار رکھتے ہو تمہارا اختیار صرف یہاں پر ہے یہاں آپ کا اختیار ختم ہوتا وہاں سے میرے یسو کا اختیار شروع ہوتا ہے کین جو کلیپ پار جیزس ہالیلویو یہاں سے ڈاکٹروں کا فیصلہ یا ہمت جواب دے جاتی ہے وہاں یسو کا کام شروع ہوتا ہے ہم خدا مند کا شکر کرتے ہیں تو دلیری کی روج ہے جب پاک روح مل جاتا ہے ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے نمبر ایک یہ کہاں لکھا ہے آپ کو ملے گا لکا چوبیس سباب اس کی انچانسے کامل باونہ تک آپ کو ملے گا گاسپل آف لک چیپٹر ٹوانٹی فور سٹارٹنگ فروم فارٹی نائن ٹو فیو فارٹی نائن ففٹی ففٹی ون آپ پڑھ کے دیکھ لیں پھر ایمال پہلا باپ اس کی آٹھویں عید میں کہہ لکھا ہے ایکٹ ون ایٹ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کروگے قوت پاؤگے جب رول قدس تم کو ملے گا تو تم کیا پاؤگے قوت پاؤگے آگے کہہ لکھا ہے جب قوت پاؤگا تو میرے گواہ ٹھائر ہوگے تو میرے گواہ ٹھائر ہوگے سچے گواہ بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے گواہ بھی ہوتے ہیں اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور انگلیش کے لیے گواہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ماتر استعمال کیا گیا ہے ماتر کا مطلب کیا ہے شہید ہونا یعنی ایک ایماندار جو یسو مسیح پر جو مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھا کلوری کے شہزادے پر ایمان رکھتا ہے آج دنیا کو کلوری سے دھہکتے ہوئے پغام کی ضرورت ہے رٹے ہوئے پغاموں کی ضرورت نہیں ہے رات کے پہروں میں اٹھیں اور گھٹنوں کے بل ہو کر ایک کھوجی کی طرح سیکھے کلام کو اور خدا سے کلام کو حاصل کریں تیاری کریں تیاری کر کے آئیں اور خدا مند کے کلام کو بیان کریں جب پترس کلام کر رہا لیکن لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی میرا ایمان ہے کہ اس وقت تا خدا کا پاک راپلوں کو چھو رہا ہے ہیلیلویہ تو لہذا ہم یہ دیکھتے جب ان کو منع کیا یہ بات کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا کیونکہ اکثر کلام لمبا ہو جاتا ہے 29 ورس ایمال چار باب 29 اب آئے خدا مند ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور اپنے بندوں کو یہ توفیق دے کہ وہ تیرا کلام دلیری کے ساتھ سنائیں اور تو اپنا ہاتھ شفاعت دینے کو بڑھا تیرے پاک خادم یسو کے نام سے موجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں جب وہ دعا کر چکے تھے جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا نہ صرف مکان ہل گیا وہ خود بھی ہل گئے اور سب رول قدر سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے کس کے ساتھ بھئی خوف کے ساتھ دلیری کے ساتھ حالیلویہ یعنی ان بادشاہوں کے سامنے جن سے پہلے وہ ایک لونڈی سے ڈرتا بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اس حوالے میں جب میں پہلے پڑھ کے آئے ہوں ایمال چار باپ اس کی یہ تیرہ سے بیس ہے تک کہ تم ہی بتاؤ کیا ہم خدا سے بڑھ کر تمہاری بات مانیں یہ ہو نہیں سکتا ہم اپنی جانے تو کربان کر دیں گے لیکن یسو کی گواہی ضرور دیں گے یسو کے بغیر نہیں رہ سکتے آج وہ ہر وہ شخص ستایا جاتا جو یسو کی گواہی دیتا ہے جیسے نے یسو کی گواہی نہیں دینی ہے وہ تو سکون سے ہے نا بھئی اس نے کوئی ایسا کیا ہی نہیں ہے تو جو یسو کی گواہی دے گا گھر میں ہو باہر ہو راستے میں ہو وہی ستایا جائے گا آج ہم نے کیا سکھا خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی خوف کی روح نہیں دی بزدلی کی روح نہیں دی کیونکہ خوف زدہ اور جو خوف میں پڑے ہوئے ہیں اور بزدل ہیں یہ خدا کی بازشاہت میں داخل دیں اور جو بزدل ہیں جو خوف زدہ ہیں یہ روح خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ابلیس کی طرف سے اس کا تعلق باغِ ادن کے ساتھ جڑا ہوا ہے در خوف کے روڑ سے گناہ میں چھپے ہوئے ہیں ابھی ہم نے پڑا تھا نا کہ ایک جو آدمی ہے وہ عام آدمیوں سے بھی ڈرتا ہے جس نے چوری کیا جو کبراتا ہے اس کے پیچھے کو لگا ہو یا نہ لگا ہو تو بھی وہ ڈرتا ہے تو اب خدا کا وقت تھنڈے وقت میں آنے کا ہو گیا تھا آئے آدم تو کہاں ہے آدم کہتا ہے میں ڈھرا کیونکہ میں ننگا تھا یہ ساری کہانی کو آپ جانتے ہیں آج سے چار ہزار سال پہلے یہ آواز باغِ ادن میں گونج رہی ہے جہاں بھی کلام سنایا جاتا ہے یہ آواز باغِ ادن کی طرح گونج رہی ہے باغِ ادن میں جیسے آواز گونجی ویسے یہ آواز گونج رہی ہے اے میرے بیٹی اے میرے بیٹا تو کہاں ہے آپ دیکھیں اس وقت آپ کہاں ہیں مصرف بیٹے کی طرح وہ واپس آیا اس کا باپ پہلے سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے گا اور گلے لگا اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کو کیا کر لیا گلے لگا لیا بگل گیر اس نے اقرار کیا اس کو نئے کپڑے پنائے گئے اس کو انگوٹھی پنائی گئی پھر سے اس کا مقام کیا کر دیا گیا بحال کر دیا گیا آج خدا میرا اور آپ کا کھویا مقام بحال کرنا چاہتا ہے یقین جانے خدا کا روح اس وقت ہم کچھ دیر کے لیے کلام پر غور کریں ہم کلام کے لیے بھی دعا کریں گے اور بیماروں کے لیے بھی دعا کریں جماعت کھڑی ہو جائے ہم دعا کریں حالیلیہ پیسکار خدا نظیم خدا میربان خدا شفقت و جلال اور قدر سے بھرے وے خدا تیرا شکر دا کرتے ہیں آج کے مقدس کلام کے لیے کہ واقعی خدا تو نے ہمیں در اور خوف کی روح نہیں دی بلکہ قوت اور طاقت کی روح دی ہے اس بات کے لیے خدا تیرا شکر دا کرتے ہیں شکر گزار ہے خدا کہ تُو نے اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے بچوں کو شفا دیتا ہے اے خدا جس کا جہاں جہاں ہاتھ ہے خدا اور جو خدا جو چیز مانگ رہا ہے خدا اے خدا تُو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اور تیرا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا بلکہ تیرا کلام جس روپ میں آتا ہے وہ اثر کرتا ہے اے خدا دیکھ تیرے بیٹے اور بیٹیاں بڑے ایمان کے ساتھ تُو سے مانگ رہے ہیں اور میرا کامل ایمان ہے کہ تُو خدا انہیں خوشییں دے رہا ہے خوشییں بانٹ رہا ہے اور یہ خوشییں خدا ایمان کے ساتھ رصیف کر رہے ہیں خدا اور جب یہ رصیف کر رہے ہیں تو میرا کامل ایمان ہے کہ یہ بلیسنگ ان کو گھروں میں جاری ہے اور اس کا سارا جلال خدا تیرے نام کو میرا ہے با بیٹا پاکرو میرا کامل ایمان ہے کہ تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے بچوں نے شفاہ پائی ہے اور قصر سے پائی ہے یسو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین